سلام علیکم گائز کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہو گئے خیر اچھلوں کے مزے مانگے تو آج چکے ایک اور نیو ویڈو کے ساتھ واپس تو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھے کہ چودہ آگست والے ویڈیو میں کہ ابھی ہماری سیریز ہو گئی وہ یہی پہ ختم جو کشتیوں پہ کام ہو رہا تھا وہ بھی ہو چکا تھا کشتیاں تیار تھی نکلنے کے لئے تو ابھی پہلے شکار پہ جانے کی تیاری بلکل ہو چکی ہے آج ہم جا رہے ہیں شکار کی طرف تو آپ کو شکار کا بھی دکھائیں گے اور جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ چودہ آگست والے مہینے میں بارشوں کا مہینہ ہوتا ہے بارشیں بھی خوب ہوتی ہیں تو ہوایں بھی تیز ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ہوایں بھی تیز ہیں کافی زیادہ اور سمندر کے بیچوں بھی تو کسی قسم کے کوئی جنگلات بھی نہیں ہے جس وجہ سے تو اس وجہ سے جو ہے بڑی بڑی لیرے جنریٹ ہوتی ہے اور وہ لیرے اتنی خطرناگ ہوتی ہے جس میں بندوں کے باہر جانے کا گرنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے اور کشتی جو ہے اس کی پھٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو ایسا چھوٹا سواہ کے ہمارے ساتھ بھی پیش آیا ہے اس کی کلپ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ویڈیو میں کہ کشتی جو ہے وہ نیچے سے تھوڑی سی پھٹ گئی تھی اس کی وجہ سے پوری کشتی جو ہے پانی کے اندر دس رہی تھی مطلب دوب رہی تھی تو اچھا ہوا کسی کو پتا چل گیا اس وجہ سے ہم نے کشتی کو دیکھا تو کشتی کو آنے سے تقریبا کافی زیادہ بھر گئی اور اس کے بعد ہم دوبارہ سے کنارے پر جیسے تیسے آ کر پہنچ گئے پھر دوبارہ سے کشتی ریپیر کروائے اس کے بعد پھر سے گئے پھر الحمدللہ پورا دن تو ہمارا خراب ہو گیا لیرو کی وجہ سے پھر رات کو ہم نے تھوڑا سا شکار کیا تو چلو ہم آپ کو وہ دکھائے دیں کہ ہمارا شکار کیسا رہا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آ چکے ہیں ہمارے لوکیشن پہ اور یہ سامنے ہمارے کشتی کھڑی ہوئی ہے تو ابھی آہستہ آہستہ سے جو بندے یہاں پہ ہیں وہ چل رہے ہیں کشتی میں پھر یہاں سے ہم جو جائیں گے تین جگہوں پر سٹاپ کریں گے وہاں سے کچھ سامان اور بندے اٹھائیں گے پھر ہم جائیں گے سمندر کے بیچ و بیچ تو سب سب پہلے چلتے ہیں کشتی کے اندر باقی کی باتیں کشتی کے اندر چل کے کرتے ہیں تو آ چکے ہیں اب ہم کشتی کے اندر اور جیسے ہی ہم کشتی کے اندر انٹر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ مشین تو پہلے سے ہی سٹارٹ ہے تو ہم آپ کو مشین کا سٹارٹ اپ نہیں دکھا سکے لیکن کہیں جائیے گا مت کیونکہ ابھی بھی ہم تین جگہوں پر سٹاپ کریں گے کیا پتہ وہیں تھی آپ کو مشین کا سٹارٹ اپ دیکھنے کو مل جائے تو ابھی کچھ بندے آ چکے ہیں وہ باقی بندوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ باقی یہاں سے جو بندے چڑھنے ہیں وہ چڑھ جائیں پھر ہم جائیں گے ہمارے سیکنڈ سٹاپ پہ جہاں سے ہم کچھ سامان اٹھائیں گے اور وہاں سے بھی کچھ اور بندے چڑھیں گے اس کے بعد ہم جائیں گے انٹری کروانے انٹری کروانے کے بعد ابراہیم ہیدری سے کچھ بندے چڑھیں گے اور اور ایک اور چیز ہے وہ بھی ہم آپ کو وہاں چل کر دکھائیں گے کہ وہاں سے اور کیا کیا چڑھنے والا ہے پھر وہاں سے جو ہے ہمارا شکار کا ویڈیو سٹارٹ ہو جائے گا تو ابھی یہاں سے جو بندے چڑھنے تھے وہ چڑھ چکے ہیں ابھی ہم یہاں سے نکل لیں ہمارے سٹاپ کی طرف جہاں پہ ہم پہلا سٹوپ کریں گے تو جیسے ہم آپ کو پہلا سٹوپ پہ پہنچیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے یہاں پہ سٹوپ کیوں کیا ہے تو اب یہاں انکر کو اٹھایا جا رہا ہے اب ہم جا رہے ہیں ہمارے سٹوپ کی طرف تو گائز دیکھ سکتے ہیں ہمارا انکر بلکل اوپر آ چکا ہے تو اب ہماری کرسٹی بلکل چل چکی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں ہمارے پہلا سٹوپ کی طرف وہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم وہاں پہ کیوں رکھے تھے تو ابھی ہم علاقے کے باہر آ چکے ہیں اور ہمارے علاقے کا ویو چیک کریں آپ باہر سے کنہارے کا ویو اس کے بعد ہمیں سٹاپ کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ کہاں سے اور ہمارے پاکستان کا جنڈہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 14 آگست کے دن ہی لگا جاتا کیونکہ گشتیں ہماری 14 آگست ہوئی تھی اس وجہ سے باقی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے سٹاپ کیوں اور کہاں پہ کیا تھا تو ہمارے یہاں جو ہر مائے گیر ہوتا ہے وہ کافی میند ہی ہوتا ہے ابھی آپ ایسی کو ہی دیکھ لیں کہ ایک ڈرم جس میں وہ سوار ہے اور پیچھے کچھ چیز ہے جس کے اوپر وہ لکنیاں لے کے آ رہا ہے جلانے کے لئے تاکہ گھر پہ جا کے یہ اس پہ کھانا پکا سکے تو دیکھ سکتے ہیں ہمارے گیر اتنی میند کرتے ہیں آپ لوگ تو شیئر میں جو بیٹھے ہوئے وہ گیس پہ کام کرتے ہیں تو آپ لوگ کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہمارے تکلیفوں سے ہی کھانا ملتا ہے تو گائز ہمارا جو پہلا سٹوپ جو ہے وہ آ چکا ہے یہ جگہ جو ہے جیٹی کے نام سے مشہور ہے یہاں پہ جو جاز ریپیر کیے جاتے ہیں اور ایسی ایسی مشینیں رکھی ہوئی ہیں جن کا تو کافی لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ یہ کس کام میں آتی ہے باقی کچھ کچھ لوگ ان کو سمجھ سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے ہم پانی بھروانے کیلئے رکیں گے ہمارا یہاں پہ جو ہے سٹوپ کا مقصد تھا وہ ہے پانی کا کیونکہ ساری کشتیاں اور یہ کارگو شپ جو کھڑے ہوئے ہیں چھوٹے یہ بھی تقریبا جو سمندر پہ جاتے ہیں تو پانی یہاں سے بھرواتے ہیں ایک طرح سے پانی سپلائی کی ٹینکی یہاں پہ بنی ہوئی ہے تو یہاں پہ جو ہمارا پہلا سٹوپ ہے وہ پانی کے لئے یہاں سے ہم پانی بھروانے کے دوسری جگہ پہ سٹوپ کریں گے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں آگے کہ وہاں پہ ہم نے سٹوپ کیوں کیا تو دیکھتے رہے ہمارے ویڈیو کو ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور با سمندر پہ شکار کا ویو بھی آپ کو دکھائیں گے اور سمندر پہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ سمندر کیسا ہوتا ہے جب ہوایں تیز ہو جاتی ہیں تو جب تک پانی بھرا جا رہا تھا تب تک میں نے سوچا چلو تھوڑا سا آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے اور یہاں پہ جو پیچھے کی سٹنگ پہلے ہوتی تھی وہ ابھی ہم آگے لے کے آگے ہیں کیونکہ ناکھوا آگے کھڑا ہوتا ہے جو پیچھے کی سٹنگ پہلے تھی وہ ہے کیمرے کا چھوٹا سا اور جی پیس ٹریکنگ ہے اور اوپر جو وی سم لگا ہوا ہے جو تقریبان پلیس کی گاڑیوں میں بھی لگا ہوتا ہے اور کوسٹ کارڈ شپس جو ہیں ان میں بھی لگا ہوتا ہے اور بڑے بڑے جو جاز ہیں ان میں بھی لگا ہوتا ہے کیونکہ اس سے رابطہ ہو سکتا ہے بار جہاں پہ نیٹورک کام نہیں کرتے وہاں پہ یہ وی سم کام کرتا ہے اس پہ صرف نمبر لگاتے ہیں جس بھی کسٹی سے یا کارگو سے آپ کو بات کرنیے اس کے وی سم کا نمبر آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہ نمبر آپ کو جیسے ہی مل جائے گا صرف وہ بھلے کتنا ہی دور ہو لیکن آپ سے کونٹیکٹ میں رہے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے تو ہمارا پہلا جو سٹوپ ہم نے کیا تھا جس کام کے لیے وہ کام ہو چکا ہے ابھی ہم جائیں گے ہمارے دوسرے سٹوپ پہ ابھی وہاں پہ کیا کام ہوتا ہے وہ بھی ہم آپ کو وہاں پوچھ کر بتاتے ہیں اور دکھائیں گے بھی اور دوسرا سٹوپ ہم آپ کو دوسرے نمبر پہ کیوں دکھا رہے تھے وہ اصل میں تھا پہلے نمبر پہ لیکن دوسرے نمبر ریسلے دکھا رہے تھے کہ اس کا کوئی خاص کام نہیں تھا صرف دو تین رسیاں جو تھی وہ اٹھانے تھی ضرورت کے کام میں جو تھی وہ اٹھانے تھی تو وہ ہم نے دبلہ محلہ کے بندر سے اٹھائی اس کے بعد جو ہم گئے فشری چھوٹی فشری جس کو ہم بولتے ہیں وہاں سے ہم نے انٹری کروائی اس کے بعد ہمارا جو لاسٹ سٹوپ پہ ہم جا رہے ہیں وہاں پہ تو وہاں پہ چل کر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں پہ ہم نے سٹوپ کیوں کیا تو یہاں سے فشری میں انٹری کروانے کے بعد اب ہم نکل رہے ہیں ہمارے لاسٹ سٹوپ کی طرف جہاں سے ہم فری ہو کر جائیں گے بلکل ساندر کے ویچو بھی شکار کرنا تو جڑے رہے ہیں ہمارے ویڈیو کے ساتھ ویڈیو میں آگے بہت مزہ آنے والا ہے اور کافی کافی اچھی اچھی چیزیں دیکھنے کو ملنے والی ہے آپ کو اور یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ ماہی گیر کام کیسے کرتے ہیں اور کتنا ملجل کر رہتے ہیں تو گائز ہم پہنچ چکے ہیں ہمارے لاسٹ سٹوپ پہ جس جگہ کا نام ہے ابراہیم ہیدری یہاں کے بندرگاہ پہ ہمارا لاسٹ سٹوپ تھا اور یہاں سے ہمیں کچھ سامان اور باقی جو بندے رہ گئے تھے وہ اٹھا کر پھر ہم جائیں گے سمندر کے بیچو بیچ شکار کرنے تو آئیے کچھ کام ہے وہ کر کے پھر چلتے ہیں ساتھ ساتھ سمندر کے بیچو بیچ تو یہاں پہ جو ہمارے سٹوپ کرنے کا مقصد ہے وہ کچھ کھانا اور کچھ بندے جو ہیں ان کو لینا ہے تو کھانے میں جو ہم نے لیا ہے وہ پورا دے گئے بریانی کا اور باقی بندوں نے بھی اپنے پسند جیسے ساموز سے کالڈ رنگز اور بھی کچھ جن کو اپنی مرضی کا کچھ لینا ہوتا ہے تو انہوں نے بھی اپنی مرضی کا سامان لیا کیونکہ ابراہیم ہیدری ایسا مرکز ہے جہاں پہ تقریباً ہر چیز کھانے کو مل جاتی ہے نمکین سے لے کے مٹھائی تک دودھ سے لے کے شربت تک اور انجن کے سامان کا بھی سب کچھ آویل بل ہوتا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ ہمارے سٹوپ کاب کرنے کا مقصد دو تھا ایک تو کھانے پینے کی چیزیں اور دوسرا یہاں پہ جو بندے ہیں ان کو اٹھانا تھا اس کے بعد جو ہم جائیں گے سمندر کے بچو بیچ تو جڑے رہے ہمارے ویڈیو کے ساتھ ابھی ہم جا رہے ہیں بلکل سمندر کے بچو بیچ شکار کرنے اور آپ کو بہت مزا آنے والا ہے جو کہ سمندر میں ابھی بھی لیئریں جنریٹ ہو رہی ہیں اگست کا مہینہ ہے اگست کے مہینے میں بارشوں کے ساتھ تیز ہوایں بھی جلتی ہیں اس وجہ سے لیئریں جنریٹ ہوتی ہیں اور وہ کستی کو کتنا اوپر نیچے کرتے ہیں ہم آپ کو وہ دکھانے والے ہیں کچھ ہی دیئر میں تو گائز جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہاں پہ لوگ اپنے پر پسند کا سامان بھی لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی کے ہاتھ میں سٹنگ کسی کے ہاتھ میں بسکیٹ کسی کے ہاتھ میں سموسے وغیرہ تھیلے بھر کے لائے تو فائنلی اب جو ہے ہمارے سٹوپ ہو چکے ہیں ختم ابھی ہمارا لاسٹ سٹوپ جو ہے سٹوپ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی جو یہاں سے انجن سٹارٹ کی جائے گی وہ یہی پہ کنارے پہ آگے بند کی جائے گی کیونکہ کترے کا سمیتا ہوتا ہے کہ انجن یہی سے سٹارٹ ہوٹی ہے اور پورا دن اور رات وہ کشتی گھومتی رہتی ہے رکتی نہیں ہے کیونکہ مچھلی جو ہے وہ ابھی سمندر میں گھومتی رہتی ہے کسی ایک جگہ پہ رکتی نہیں ہے تو یہ جو کشتی ہے ہمارے کترے والی یہ بھی مچھلیوں کے پیچھے باگتی ہیں جس طرف مچھلیوں کا جھنٹ باگتا ہے اسی طرف یہ کشتیاں بھی باگتی ہیں پھر مچھلیوں کو بھگا بھگا کے پکڑتی ہیں تو اس وجہ سے ابھی ہماری کشتی کا انجن جو سٹارٹ ہوگا وہ یہی پہ آکے رکے گا تب تک کے لیے آپ انجوائی کریں ہماری ویڈیو کو تو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھے کہ یہاں سے ہم بریانے کی دیکھ بھی اٹھائیں گے تو بریانے کی دیکھ بھی آ چکی ہے اور وہ بھی کوئی ایسی ویسی بریانے نہیں ایک دم بیف پلاو جس کو گولتے ہیں پلاو نہیں ہے بریانے لیکن بیف کی بیف مطلب بڑا گوشت تو ایک دیکھ ہم نے مانگوایا ہے کیونکہ اگر اتنے بندوں کا کھانا اگر ہم بانڈھاری جس کو بولتے ہیں کھانا پکانے والے کو وہ اگر پکاتا تو تقریباً تین سے چار گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کو تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے جب ہم دندہ کرتے ہیں اور جالا پھیکتے ہیں تو جالا پھیکنے میں بھی ابھی پہلے تو ایک گھنٹہ پونہ گھنٹہ لگتا تھا جالا چڑھانے میں ابھی جیسے نیو ماشین ہی آئی ہے نیو ٹکلونوجی آئی ہے اس وجہ سے ابھی سات سے آٹھ منٹ لگتے ہیں جالی کے نچلے سے گھلانے میں باقی دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں جا پورا جالی چڑھنے میں تو اس وجہ سے اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے لوگوں کے پاس کہ وہ تین چار گھنٹے کھانے کے لیے ویٹ کر سکیں تو ہم نے پورا تیار کھانا ہی مانگوا لیا ہے پہلے ہی اوڈر کر دیا تھا تو ابھی ہمارے دیکھ بھی آ چکا ہے بندے بھی آ چکے ہیں ابھی ہم چلتے ہیں بار سمندر کی طرف تو ہمارے علاقے سے تو ہم نے آپ کو ماشین کا سٹارٹ اپ نہیں دکھا سکے تو ابھی ہم آپ کو یہاں ہی سے دکھاتے ہیں ماشین کا سٹارٹ اپ تو فائنلی اب ہم نکل چکے ہیں بلکل سمندر کی طرف اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بندے آ چکے ہیں تقریبا ہماری کشتی میں آج کے دن نائنٹی پلس بندے ہیں نائنٹی ون میرے خیال سے تو نائنٹی پلس ہی ہوئے تو اتنے سارے بندے آ جائے ہیں تو یہ جو نائنٹی پلس بندے ہیں یہ اصل میں ایک کشتی کے بندے نہیں ہیں کیونکہ تین کشتیاں ہیں اس میں سے آج جو ایک جا رہی ہے ہوا کافی زیادہ ہے تو باقی جو دو کشتیاں وہ چھوٹی ہیں اس وجہ سے چھوٹی کشتیوں کو کافی نقصان ہوتا ہے وہ ہوا برداشت نہیں کر سکتی تو یہ جو بڑی کشتی ہے اس میں چھوٹی کشتی کے بھی بندے ہیں اور بڑی کشتی کے بندے ہیں اس وجہ سے اس میں نائنٹی سے پلس بندے آئے ہیں آج تو جیسے ہی ہم کناری سے تھوڑا سا باہر آئے ہیں تو ایک کشتی ہم سے پہلے ہی آگے جا رہی تھی شکار پہ تو ہم آہستہ آہستہ سے اس کی طرف بڑھت رہے تھے اور ہمارا جو مستری تھا وہ بھی ان سے تھوڑا سا گفتگو کرتے ہوئے کہ اس جگہ پہ چلیں گے تو یہاں پہ ہمیں کچھ آثرا ہے کیونکہ یہ سیم پہ کسی نے پہلے سے ہی کچھ بتایا رکھا تھا کہ اس جگہ سے مچھلی زیادہ آ رہی ہے تو ایسے مستری لوگ بھی آپ اس میں رابطہ کرتے ہیں اور مستری لوگ ایک دوسرے کو وہ بھی کرتے ہیں وہ کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ ایک مستری دوسرے مستری کو بولتا ہے کہ ابھی کتنا دم ہے تمہاری ماشین کے اندر تو وہ پورا ریس دیکھے دکھائیں کیونکہ یہاں پہ کشتیاں جو ہیں وہ رات کو اتنی زیادہ چلتی ہے کہ مچھلی کے پیچھے پور کے پیچھے ریس ہو جاتی ہے مشین کا جو بھی مشین کا ریس ہوتا ہے وہ ختم کر کے فریس سے آگ نکلتی ہوتی ہے جیسے مشین میں سے پانچ چھے انچ کی آگ نکل رہی ہوتی ہے اوپر کی طرف تو اتنی ریس ہوتی ہے ابھی تو فلاہ نورمل سویڈ میں جا رہے ہیں پھر بھی وہ دوسری کشتی جو ہے آہستہ آہستہ سے پیچھے ہو رہی ہے تو یہ مستری بھی جو ہے ہمارا وہ اس کے مستری کو بول رہا تھا کہ چلاو اور چلاو تاکہ دیکھیں کہ آپ کی مشین میں کتنی طاقت ہے وہ کشتی کو کتنا بھگا سکتی ہے تو تھوڑا سا اور چلنے کے بعد ہم بالکل جو سی ویو پہ دو دریا پہ یہ بیلڈنگ بنی ہوئی ہیں اس کے سائٹ سے بالکل بار سے گزر رہے ہیں اس کے بعد ہم ان بیلڈنگوں کے بعد تھوڑا سا آگے چلیں گے اس کے بعد ہم نر سے جس کو ہم بولتے ہیں نر وہ جو ہے ہمارا گیرہ ہی ہوتی ہے جہاں سے جاز آتے جاتے ہیں اندر جیسے پورٹ کاسم پہ جاز آتے ہیں بیری جاز لوڈ کرتے ہیں یہاں سے سامان لے کے بار ملک جاتے ہیں تو ایسے ہی ہمارے جو کراچی کی نر ہے وہاں سے ہم نکلنے کے لئے جا رہے ہیں یہاں سے ہم جیسے ہی نکلیں گے پھر ہم جائیں گے کھلے سمندر میں وہاں پہ ہم جا کے کریں گے شکار تو جڑے رہے ہمارے ویڈیو کے ساتھ ویڈیو میں بہت مزا آنے والا ہے تو ابھی ہم تقریباً سمندر کے باہر آ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوا کا دباؤ بھی کافی زیادہ ہے اس وجہ سے کشتی بڑی کشتی ہے لیکن کیسے ہل رہی ہے ہماری کشتی کا تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوگا کیونکہ ہم آپ نکشتی کے اندر کھڑے ہیں باقی یہ جو سام نکشتی جا رہے ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے لے رہے ہیں اس کو اوپر نیچے ہلا رہی ہیں